اسلام علیکم جی ہم جا رہے ہیں جی ذرا کولز ناشتہ وغیرہ ہم نے کر لیا تھا عبدالسکول چلا گیا تھا میں اور میری ہسپنڈ دونوں جا رہے تھے کولز کیونکہ آج میری ہسپنڈ نے نا کولز سے لینے تھے شوز تو دھوپ دیکھیں باہر اتنی تیز جینا کہ اتنی ہیٹ والی آج دھوپ نکلی ہوئی ہے نا بہت زیادہ آشکل گھرمی ہے یہاں پر بہت زیادہ تو یہاں پر جی ہم پہنچ چکے ہیں کولز تو یہاں پر یہ دیکھیں اندر آتے ہی نا میں نے دیکھا ہے ہر چیز پہ یہاں پہ آج نا سیل لگی ہوئی ہے یہاں پر سیل دیکھتے ہی نا ہاتھوں میں نا کھجلی ہونے لگ جاتی ہے یہاں پر سیل بھی لگی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں نا ہمارے پاس کیوپن بھی ہوتے ہیں آپ سیل کے ساتھ کیوپن بھی یوز کریں نا تو ہر چیز نا ریزنیبل پرائیس پہ مل جاتی ہے لیکن آج میرے پاس نا کیوپن نہیں تھے تو یہاں پر یہ دیکھیں شوز جو ہیں یہ کلیرنس پر لگے ہوئے تھے تو میں نے تو نہ فٹا فٹ سے اپنا سائز دھوننا شروع کر دیا لیکن یہاں پر میرے سائز کا جوتا کوئی بھی نہیں تھا سارے ہی کوئی سارے نو تھا کوئی گیارہ سی کوئی بارہ سی میں کیا ہوں نہ سی یا آتے پیروٹ ڈے گار لے گئے یا سیل نو چھڑ دے گئے یہاں یہ حال تھا یہاں پر یہ دیکھیں کتنے زبردست شوز لگے میں ہیں یہ میں آپ کو یہ شوز بھی دکھاؤں یہ بڑا ہی پیارا مجھے لگا تھا لیکن اس میں بھی میرا سائز نہیں تھا یہ دیکھیں کتنا زبردست شوز ہے ہر چیز پر یہاں پر بڑی زبردست سیل لگی ہوئی تھی تو یہ دیکھیں ادھر دیکھیں انہوں نے کیری بیگز وغیرہ پر بھی نہ سیل لگائی ہوئی تھی کیونکہ لوگوں نے آج کل جانا ہے ٹریولنگ پر سمر آ گیا ہے بچوں کی شٹیوں میں بھی تقریباً رہ گئے ہیں دو دن تو دو دن کے بعد آپ کو پتا ہے ہر ایک نئے وکیشن پر چلے جانا ہے تو اس لیے انہوں نے نا یہ بیگز وغیرہ پر بھی سیل لگائی ہوئی تھی تو یہاں پر جی اب میں آ گئی تھی یہ بردنوں والی سائٹ پر تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی کتنی زبردست سیل لگی ہوئی تھی یہ جو سیٹ پورا تھا پینز کا یہ تقریباً اس کے اوپر 15% آف تھا اور یہ 180 کا تھا یہ دیکھیں گے ساری چیزیں اس میں تھی پین تھا یہ ساس پین تھے بڑے ہی زبردست ہیں آج کل انہوں نے نا یہ جی گلیٹ پتہ نہیں کیا ہے یہ نانسٹک یہ انہوں نے نکالے ہوئے ہیں اس کے نیچے کھانا بلکل نہیں لگتا خیر میں تو یہاں پر صرف بردن دیکھنے ہی آئی تھی کیونکہ آج کل میں تو زیادہ تر کاسٹ آئیرن کے بردن یوز کرتی ہوں نانسٹک بہت ہی کم یوز کرتی ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں گے جو ٹیفال کے بردن ہیں اس کے اوپر بھی سیل لگی ہوئی تھی یہ بھی بہت اچھے نانسٹک کے بردن ہوتے ہیں یہ دیکھیں گے پین کتنا خوبصورت ہے اور اس پہ بھی سیل ہے ہر جگہ پہ آج انہوں نے نا سیل سیل لگائی ہوئی ہے یہ اس کے اندر یہ دو تھی دیکھشیاں تقریبا اور یہ ون نائنٹین کی تھی یہاں پر نہ بس بردن دیکھ دیکھ کے نا بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے لیکن کیا کریں گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں رکھنے کی جگہ بلکل نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پہ پاکستان والا حال نہیں ہے کوئی گیلری بڑی اندھی ہے کوئی سٹور اندھا ہے اس میں بردنوں کو لا کے رکھ دیا جائے اور جب ضرورت پڑے پھر انسان نکال کے یوز کر لیتا ہے آپ کو پتہ ہے جب دعوت ہوتی تھی نا پاکستان میں اللہ بخشے میری امبی نے کہنا وہ نئے والا دینر شیٹ نکال لو وہ کپ نکال لو گلاس نکال لو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں زیادہ تر نا اسی طرح سے ہوتا تھا جب دعوت ہوتی تھی نا گھر میں تب ہی بردن نکالے جاتے تھے لیکن اب یہاں تو خیر ہم لوگ ہر چیز یوز کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ان کو سٹور کرنے کی اتنی جگہ نہیں ہوتی ہاں پر جی آج تو میں نے کچھ اتنا زیادہ لیا نہیں تھا سیل تو تھی لیکن میرے پاس نا کیوپن نہیں تھا کیونکہ سیل ہو کیوپن ساتھ ہو نا تو پھر چیزیں بڑے اچھے پرائز پر مل جاتی ہیں بڑا فرق پڑ جاتا ہے السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو جی آج میں آئی تھی مارکیٹ سے گھوم گھما کے تو میرا بڑا ہی دلکارہ تھا چائے کے ساتھ کچھ کھانے کے لیے تو میں نے کہا چلو آج نہ کچوریاں بناتے ہیں سموسے پہلے میں بنانے لگی تھی پھر میں نے کہا چھوڑو سموسے کچوریاں بناتے ہیں آلو والی نہ مزے کی تو میں آپ کے ساتھ بھی وہی شیئر کر رہی ہوں کھانا آج کا پڑا ہوا تھا بس چائے کے ساتھ کچھ کھانے کو نہ مزے دار سا دل کر رہا تھا تو میں نے کہا چلو آج نہ یہی بناتے ہیں آلو کی کچوریاں نہ تو یہاں پر میں نے یہ دو کپ میدہ لیا ہے اس پہ میں تھوڑی اسی ڈالوں گی کسوری میں تھی تھوڑا سا ڈالوں گی اس میں نمک اس طرح سے تھوڑا اور اس میں تھوڑی سی اجوائن ڈالوں گی یہ یہ ڈال کے پھر اس میں میں ڈالوں گی یہ دو کچھ مچھ یہ دیسی گھی کے یہ بھی ختم ہو گیا اس کو بھی میں نے بنانا ہے تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے تین ٹیبل سپون بھر بھر کے دیسی گھی کے اس کو کر لیں گے اچھے طریقے سے یوں مکس دل کرتا ہے نا کبھی کبھی چائے کے ساتھ شام کو کوئی مزے دار سی چیز ہو جس کو کھائے بندہ اور مزہ آئے پاکستان میں بھی ہم اسی طرح سے نا شام کو چائے کے ساتھ نا کچھ نہ کچھ ضرور کھایا کرتے تھے لیکن وہاں پہ آپ کو پتہ ہے اس موسے کچوریاں بڑی مزے کی ملتی ہیں اوپر جو انہوں نے چنے ڈالے ہوتے ہیں اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے تو یہاں پر ایسی چیزیں ملنا بہت مشکل ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس کا ڈھیلا بن رہا ہے نا اب ہم اس کو اچھے طریقے سے نا پانی ڈال کے گون لیں گے میں نے دو کپ لیا ہے میدے کا زیادہ نہیں میں نے میدہ لیا کیونکہ میں نے زیادہ نہیں کچوریاں بنانی بس تھوڑی سی بنانی ہیں میں نے کہا سب سے پہلے آٹا گون کے رکھ لوں پھر میں آلو میش کر کے نا آلو والی بناتے ہیں مزہ دار سی کچھ اور ہیاں کیونکہ چکن اور اس طرح کی چیزیں نا کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا گرمیوں میں اس طرح کی چیزیں ہی اچھی لگتی ہیں تو یہاں پر دیکھیں جی کچھ اور ہیوں کے لیے جو آٹا ہے وہ میں نے گون لیا ہے اس طریقے سے اس کو میں تقریباً دس پندرہ منٹ کے لیے رکھوں گی پھر اس کی ہم کچھ اور ہیاں بنائیں گے اتنی دیر میں ہم اس کی فیلنگ کے لیے آلو بنا لیں گے مزیدار سے اس کو میں کر کے رکھ دوں گی کور یہاں پر لے لیا ہے یہ میں نے پلاسٹک ریپ یہ دیکھیں اس کو ہم نے کر لیا ہے ریپ اچھے طریقے سے اس کو میں تقریباً دس پندرہ منٹ کے لیے ایسے ہی رکھوں گی اس کے بعد پھر ہم اس کی کچھ اوریاں بنائیں گے تو اب بنا لیں گے ہم اپنا آلو کی فیلنگ تو یہاں پر جی آٹا میں نے گون کے رکھ لیا ہے کچھ اوریوں کے لیے اور ہم میں جلدی سے بناوں گی اس کی فیلنگ یعنی آلو کا بیٹر اس کے لیے میں تھوڑا سا اس میں ڈالوں گی آل میں ہمیشہ اس کا بیٹر سموسوں کے لیے کچھوری کے لیے اسپیشلی آلو کا اسی طرح پکا کے بناتی ہوں بڑا مزے کا بنتا ہے آپ بھی بنا کے دیکھئے گا بہت مزے کا بنتا ہے یہ آلووں کا بیٹر تو اس کو ہم تھوڑا سا گرم کریں گے آل ہمارا گرم ہو گیا ہے آل نے پٹاکے مانے شروع کر دیں گے تو اس میں اب ہم ڈال دیں گے جی اپنا یہ پیاس اس کو طرح سے یہ میں نے چاپ کر دیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے انہیں کیا ہے وہ تھی ہیں چیتا ہمارے آئل پیاس ہوتے دیں گے تو اس میں جی اب ہم نے پیاس خود دیا ہے ان کو ہم تھوڑا سا کر لیں گے سوٹے یعنی سوٹ کر لیں گے ہلکے سے زیادہ اس کو ہم نے براون نہیں کرنا صرف ہم نے اس کو سوٹے کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں دل کھول کے مسالے ڈالیں گے ڈے ٹی سپون میں ڈالوں گی سکہ دھنیا پاوڈر کیونکہ آپ کو پتہ اس کی سمیل جو ہے نا اس میں بڑی زبردست لگتی ہے اور اس میں 1 ٹی بل سپون بھر کے میں ڈالوں گی زیرے کا half ٹی سپون ڈالوں گی گرم مسالہ پاوڈر اور اس میں half ٹی سپون ڈالوں گی سوٹے مرچوں کا یہ آپ کو پتہ سپائسی نا اچھی لگتی ہے ان کو تھوڑا سا کر لیں گے مکس اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا چاٹ مسالہ تمہیں تقریبا ایک ٹی سپون ڈال دی گیا چاٹ مسالے کا تھوڑا سا ڈالوں گی نمک کیونکہ میں اس میں چاٹ مسالے ڈالہ ہے نا چاٹ مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے تھوڑی سا ڈالوں گی کسوری متھی اور تھوڑی سی ہی اس میں ڈالوں گی جی اس میں ڈال دوں گی جی آلو یہ میں نے بوائل کر لیا تھے اور ان کو ہلکا ہلکا سا میں نے میش کیا ہے زیادہ میش نہیں کیا اب جب میں سپون سے ہلاوں گی تو ان کو چمچ سے نا کہہ دے نا پھیل آنگے نا وہ کام کرنا ہے ہم نے چمچ دے نال ہلکا ہلکا ہے نا پھیل آنگے ان کو میش کر لیں گے پٹیٹو میشر لے کے نا اس کو ہلکا ہلکا سا میش کر لیں ایک طرح سے تھوڑی سی ڈالوں گی لال پوٹے ہوئی مرچیں اس کو ڈالوں گی تھوڑا سا یہ دھنیاں تو اس میں جی میں نے ڈال دیا ہے یہ دھنیاں بھی تو یہاں پچی کچوریوں کے لیے جو ہمارا علو کا بیٹر ہے وہ ہو گیا ہے تیار ہم نے بس اس کو اتنا ہی مکس کرنا ہے اب میں اس کو کر لوں گی اچھے طریقے سے تھنڈا تھنڈا کرنے کے بعد اس کی ہم کچوریاں بنائیں گے یہ دیکھیں جی ڈالوں کا بیٹر تیار ہو گیا ہے میں نے اس کو باور میں نکال لیا ہے اب میں اس کو کر لوں گی چندہ تو یہاں پچی اب میں نے لیا ہے یہ دیسی گھی تو دیسی گھی میں ہم تقریباً دو ٹی سپون جو ہے نا میدے کے ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس طرح سے اس کا ایک بیٹر سا بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے جو کہ ہم نے کچوری بنانے کے لیے اس کے اوپر لگانا ہے تو یہاں پا جی یہ دیسی گھی کا بیٹر بھی تیار ہو گیا ہے اور ادھر اب ہم اس سے بنا لیتے ہیں جلدی سے اپنی کچوریاں اس کو ایک دو دفعہ پھر اس طرح سے ہم گون لیں گے تاکہ سارا آٹا اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے اب ہم بنا لیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے سی پیڑے زیادہ بڑا پیڑا نہیں ہم نے بنانا بس چھوٹا چھوٹا سا پیڑا بنانا ہے کیونکہ ہم نے کچوریوں کا سائز بھی چھوٹا ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں اتنا سا پیڑا اس کے سارے پیڑے ایسے بنانوں گے میں تو یہاں پر کچوریوں کے لیے پیڑے یہ دیکھیں میں نے سارے بنا لیے ہیں تو یہ تقریبا ہماری بن گئی ہیں یہ سات کچوریاں بنیں گی دو کپ میدے سے تو اس کو اب میں اس میں پرات میں رکھ لوں گے دوبارہ سے اب ہم لیں گے یہ ایک پیڑا اس کو اس طرح سے رکھیں گے اور اس کو ہم نے ایک پتلی سی روٹی میں پہلے بیل لینا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو روٹی کی شیپ میں بیل لیا ہے یہاں پر اب ہم نے جو گھی اور میدے کا بیٹر بنایا ہے وہ ہم اس کے اوپر اس طرح سے لگا دیں گے جیسے ہم پراتے بناتے ہیں نا بلکل ویسے ہی آپ اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا اس کو اس طرح سے پھیلا دیں اس کے اوپر ڈالیں گے جی تھوڑا سا خوشک میدہ یہ ہم نے خوشک میدہ ڈال لیا اب ایک سائٹ سے لے کے اس کو ایسے بند کریں گے پھر ہم اس کو ایسے بند کریں گے اور اس کے اوپر بھی ہلکا ہلکا سا یہ گھی اور میدے کا بیٹر لگائیں گے خوشک میدہ ڈال کریں گے اور اس کو اس طرح سے اور اس طرح سے پکڑ کے اس کو اس طرح سے بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ اس کو سائٹ پہ رکھتے جائیں گے بنا لیں گے ایسے ہی میں ساری بنا لوں گے پھر میں آکھا تو یہاں پہ دیکھیں جی میں نے ہی اور میدے کا بیٹر لگا کے ان کو میں نے رکھ دیا تھا اب ہم ان کی بناتے ہیں اپنی آلو والی کچوری تو اس طرح سے ہم ایک لیں گے اور اس کو ہاتھوں سے آپ نے سائٹوں سے ہلکا ہلکا سا اس طرح سے آپ نے اس کو دبا لینا ہے ہاتھوں سے آپ نے صرف سائٹوں کو دبانا ہے اس طرح سے درمیان میں سے آپ نے موٹی رکھنا ہے اس کو تو یہ دیکھیں اس طرح سے بس اتنا کہ ہم نے اس کو یہ کرنا ہے اس کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے ہم کی آلووں کا بیٹر جتنا آپ ڈالنا چاہتے ہیں آپ اتنا ڈال لیں یہ اس طرح سے کر کے اس کے کناروں پہ لگائیں گے ہم پانی تاکہ یہ اچھی درہ سے چپک جائیں فرائی کرتے ہوئے کھولے پھر اس کو اس طرح سے پکڑ کے آپ نے اس کے ساتھ چپکا دینا ہے اور پھر یہ کونہ پکڑ کے اس کے ساتھ چپکا دینا ہے اور پھر دوسرا کونہ پکڑ کر اس کے اوپر چپکا دینا ہے ایسے یہ دیکھیں یہ ایسے بن جائے گا پھر آپ نے ان کے اوپر بھی پانی لگانا ہے چاروں کونوں کے اوپر اس طرح سے اور پھر اس کو پکڑ کے یوں آپ نے اس کے اوپر چپکا دینا ہے اس کو ایسے دبا کے آپ نے کھینچنا ہے اور اس کو اس طرح سے اس کے اوپر چپکا دینا ہے ایسے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو گول گول بنا لینا ہے یہ ہماری مزے دار سی کچوری بن جائے گی یہ دو میں نے بنا لی ہیں باقی بھی ساری جو ہیں نا اسی طریقے سے میں بنا لوں گے دیکھیں جی ساری علو والی کچوریاں میں نے بنا لی ہیں اب ان بڑے بڑے پیڑوں کو کرتے ہیں فرائی اور پھر ان کو چائے کے ساتھ مزے لے لے کے کھائیں گے تو چلیں ان کو کرتے ہیں فرائی یہاں پر دیکھیں جی پین میں میں نے آئل ڈال کر اس کو گرم کر لیا ہے آنچ کو میں نے بلکل ہلکی رکھا ہوا ہے اب ہم اپنی کچوریاں فرائی کرتے ہیں ان کو اب کرتے ہیں ہم آئل میں ڈال کر فرائی تو یہ دیکھیں اس طرح سے کچوری پکڑیں گے اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے ہم اس میں فرائی کرنے کے لیے ڈال دیں گے یہ اسی طرح میں دوسری بھی ڈال دوں گے اس میں زیادہ ہم نے ان کو ہائی فلیم پہ یا میریم فلیم پہ نہیں اس کو فرائی کرنا بلکل لو فلیم پہ ہم نے کو فرائی کرنا ہے آپ اس کو خلکی آنچ پہ فرائی کریں کہ یہ بڑی کرسپی سی بنیں گے بڑی سوفٹ سی کرسپی سی تو یہاں پر دیکھیں کتنی زبردست ہماری چوکچوریاں ہیں وہ فرائی ہو گئی ہیں ساتھ ہی میں نے دوسری طرف اپنے لیے چائے بھی رکھتی ہے میں نے کہا دونوں کام ساتھ ہی ساتھ ہو جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں جی کیا ہماری جو ہے مزیدار سی کچوری فرائی ہوئی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری کچوری جو ہے وہ تیار ہوئی ہے اب میں ان کو نکال لوں گی اور آہستہ آہستہ ساری کچوریوں کو میں فرائی کر لوں گی اسی طرح سے یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری کچوریاں فرائی ہوئی ہیں ایسے ہی میں ساری کچوریاں فرائی کر لوں گی تو یہاں پر دیکھیں جی ہماری یہ ساتھ میں نے آلو چنہ چاٹ بھی بنا لی تھی شام کی چائے کے ساتھ نا اس طرح کی چیزیں بہت ہی اچھی لگتی ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ ہماری مزدار سی آلو والی کچوریاں بھی تیار ہو گئی ہیں ساتھ میں میں نے اپنے لیے چائے کا کپ بھی بنا لیا ہے تو یہاں پر جی میں لوں گی تھوڑی سی یہ آلو چنہ چاٹ اور لوں گی میں ایک کچوری اور اس کو میں آپ کو توڑ کے بھی کھاتی ہوں میں چائے کو ذرا ادھر کرتی ہوں سی ڈالیں اس طرح سے چٹنیاں تھوڑی سی میں املی کی چٹنی ڈالوں گی اور یہاں پر یہ تھوڑی سی ہے جی میرے پاس یہ سوس اس کو بھی ڈال لیں گے اور یہاں پر اب میں آپ کو یہ کچوری جو ہے یہ والی مزے دار سی یہ دیکھیں کتنی زبردست بنی ہے یہ دیکھیں کتنی مزے کی کچوری بنی ہے شام کی چائے ہو ساتھ میں اس طرح کی یہ آلو چنہ چاٹ اور آلو والی کچوری ہو تو میں کہتی ہوں کیا مزہ آتا ہے آپ شام کی چائے کے ساتھ بنائیں گھر میں مہمان آ جائیں تو آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں فریزر سے نکالیں اور فرائی کریں اور مہمانوں کے آگے رکھیں اور اپنی بیجہ بیجہ کروالیں تو یہ ہے جی میری آج کی ریسپی آپ کو یہ میری آج کی ریسپی انشاءاللہ بہت پسند آئے گی اس کے ساتھ ہی جی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ